اسلام علیکم چاند موبائل شاپ سے میں ہوں علیہ آس راؤ اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس ڈیوائیس کا ایک ڈیمو دیا تھا جس میں ہم نے یہ دکھایا تھا کہ میریکل بوکس کا کریک استعمال کرتے ہوئے اس ڈیوائیس کے آر اکس ٹی اکس استعمال کر کے ایک موبائل پون کو فلیش کیا تھا آپ لوگوں کا اس پہ ریسپونس آیا کچھ لوگوں کا مصبت بھی آیا اور کچھ لوگوں کی طرف سے منفی بھی آیا اور کچھ لوگوں نے اس کو فیک بھی کہا اس کے علاوہ ایک دو ایسے لوگ بھی تھے جو بالکل جلب ہن کے رہ گئے تھے انہوں نے بتمیزی بھی کی خاص طور پر قدیر نام کا ایک بندہ ہے اس نے بہت زیادہ بتمیزی کی ہے اور چلیے ٹھیک ہے اگر آپ کو میرا کام پسند نہیں آتا تو آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں پسند نہیں آیا یا یہ کہہ کے بلکہ کچھ بھی نہ کہیں آپ ہمارا چینل ہی چھوڑ دیں لیکن کم سے کم بتمیزی نہیں کرنی چاہیے اس بندے نے فیک بھی کہا اور بہت سارے غلط الفاظ بھی استعمال کیے قدیر نام کا وہ بندہ ہے اس کو میں بائی نیم اور آواز سے بھی پہچانتا ہوں دوبارہ میرے چینل پہ آئے گا یا مجھ سے کبھی کنٹیکٹ بھی کرے گا تو اس وقت میں جواب دوں گا تو میرے بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے چینل پہ کبھی بھی کوئی فیک ویڈیو اپلوڈ نہیں کی آپ صرف ایک کوئی ایسی ویڈیو ثابت کر دیں جو میرے چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہو اور جو فیک ہو یا جس میں میں نے آپ لوگوں کو کچھ نہ سکھایا ہو اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو میں آئندہ سے یہ چینل ہی میں چھوڑ دوں گا اور دوسرا مجھے کوئی اتنی زیادہ اپنے چینل کی کوئی مجبوری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ چینل پہ میرا سارا کام چل رہا ہے چینل کی انکم جو آتی ہے اس سے کوئی پچاس گنا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ایٹی پرسنٹ میں ڈیلی کماتا ہوں جو میرے چینل کی ایک مہینے کی کمائی ہے اس سے ایٹی پرسنٹ زیادہ میں روزانہ کمائی کرتا ہوں تو مجھے کیا ضرور تھا میں کوئی فیک ویڈیوز اپلوڈ کروں گا لیکن بعض لوگوں کی خسلت میں یہ ہوتا ہے شاید اس کو تربیت ہی اس قسم کی ملی ہو تو اگر کسی بندے کو میرا کام پسند نہیں آتا تو پلیز وہ میرا چینل چھوڑ جائے اس قسم کے لوگ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ صحیح رہتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرنے کے اتنے سارے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ جو ایک دم سے ان کا سانس خوشک کر دیتی ہے میں نے ویڈس ایپ پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ لوگوں کی جب بھی کسی کی ہیلپ کی ہے کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں لیا اور میں ایک ایک بوکس کی ریپیرنگ کے دس دس ہزار روپے کماتا ہوں تو مجھے کیا ضرور تھا میں چینلز پہ اتنا اپنا بھی ٹائمز آیا کروں تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھ جائیں میں روزانہ تین چار زیڈ تری ایکس کے ایزی جی ٹیک پلس کے بوکس پینڈورا بوکس تین چار میں ڈیلی میں کر لیتا ہوں ایک گھنٹے میں تیس چالیس ہزار روپے کمانے والا بندہ ہوں میں ایسا کوئی گرہ پڑا گلی کا بندہ نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کو عزت راس نہیں ہے صرف میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کومنٹس میں گالیاں دیتے ہیں باقی سب کو نہیں تنقید کرنا آپ کا حق ہے اگر آپ کو میرا کوئی کام پسند نہ آئے تو آپ بلکل تنقید بھی کریں لیکن محذب انداز میں یہ تو نہ کریں کہ آپ گالیاں دینا شروع ہو جائیں تو خیر ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں اس ڈیوائز کا نام ہے ایپ ٹی دو سو باتیس کمپیوٹر پہ سیریل پورٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ایپ ٹی دو سو باتیس کیوں کہتے ہیں اس کا اوپر جو مین آئی سی لگا ہوا ہے جس آئی سی کے اوپر یہ ڈیزائن کی گئی ہے اس آئی سی کا نمبر ایپ ٹی دو سو باتیس آر ایل یہ ڈسپلی میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے اگر تو آپ کے پاس اس قسم کی پینز ہیں پھر تو بہت زیادہ آسانی ہوگی ان کو اس طرح سے اس کے اوپر چڑھا کے استعمال کیا جا سکتا ہے ورنہ آپ اس کا سلوشن یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جمپر بھی اٹھا سکتے ہیں یہ والا جمپر جو ہے جس جگہ پہ اب لگا ہوا ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو لگائیں تو یہ پاور آؤٹپوٹ میں 5 بولٹ دے گا اور اگر اس کو اتار کے اس جگہ پہ لگائیں تو یہ 3.3 بولٹ آؤٹ کرے گی موبائل فون کو پاور دینے کے لیے 5 بولٹ بیسٹ ہیں تو میں اس کو دوبارہ 5 بولٹ کی جگہ پہ لگا دیتا ہوں جمپر استعمال کرنے کے لیے یہ ہیڈر پین میرے پاس ہے میں یہ استعمال کروں گا تاکہ ہماری اس ڈیوائس پہ بار بار سولٹرنگ آئرن ہمیں نہ لگانا پڑے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اس کا استعمال بھی اور اس کے پین آؤٹس بھی اس ڈیوائس کے سارے پین آؤٹس اس کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں اور ویسے گوگل پہ بھی مل جائیں گے اگر آپ اس کو ایپٹی 232 آر ایل کر کے سرچ کریں گے تو اس کے پین آؤٹس گوگل میں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پین آؤٹس کے استعمال میں اتنی زیادہ مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی ہاں اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس ڈیوائس کے اوپر جو آر ایکس لکھا ہوا ہے اس پین کو ہم نے اپنے موبائل کی ٹی ایکس کی پین پہ لگانا ہے اور ڈیوائس کی ٹی ایکس پین کو موبائل فون کی آر ایکس پین کے ساتھ لگانا ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرینس اس کا ہے اور یہ میں نے استعمال اس میں کیے ہیں چار عدد سارے استعمال کی ہیں ایک آر ایکس ٹی ایکس کے لیے دو اور ایک ہم استعمال کریں گے چارجنگ کے پوائنٹ کے اوپر لگانے کے لیے پاور پاور جو کہ پائی بولٹ کی پاور ہے وی سی ایٹ جی کے پوائنٹ پہ ہم نے لگانا ہے اور چوتھی اطار ہم لگا دیں گے گراؤنڈ کے ساتھ ویسے اس ڈیوائس کے ان جگہوں پہ بھی سارے پین آؤٹس لکھے ہوئے ہیں یہاں سے بھی جمپر اٹھائے جا سکتے ہیں یہ پائی بولٹ ہے آر ایکس ہے ٹی ایکس ہے جتنے بھی پین اس کے استعمال ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر ڈبل ڈبل دیئے ہوئے ہیں بیک سائیڈ پہ بھی اور دونوں سائیڈوں پہ بھی اور یہاں پہ اگر ہم غور سے دیکھیں اس جمپر کے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیمرہ صحیح طرح سے نہیں جا رہا ویسے گوگل سے لے لیں تو وہ بھی بہت زیادہ آپ کے لئے آسانی ہوگی آپ کے موبائل فون پہ یہ پوائنٹس ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہو سکتے ہیں ایفٹی دو سبتیس کا ٹی ایکس کے پوائنٹ کو ہم موبائل فون کے آر ایکس کے ساتھ لگائیں گے اور آر ایکس پوائنٹ کو ہم ٹی ایکس کے ساتھ لگائیں گے یعنی ان دونوں کو پلٹ دیں گے آپ اس میں تو ویسے جو لوگ یہ بوکس استعمال کرتے رہے ہیں ان سب کو پتا ہوگا اس ڈیوائس کو میں نے استعمال کیا ہے صرف اور صرف میریکل بوکس کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارے اس کے دوسرے کام اس ڈیوائس سے لیے ہوئے ہیں وہ آپ کے فیلڈ موبائل کی فیلڈ کے نہیں ہیں وہ الگ قسم کے کام ہیں جو ہم نے اس سے لیے ہوئے ہیں لیکن ان کے بارے میں آپ لوگوں کا اگر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کچھ سمجھ نہیں آئے گی لہذا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اگر مجھے کبھی زندگی میں موقع ملا تو میں اس ڈیوائس کے ساتھ اور کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں وہ ساری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا لیکن اس جگہ پہ صرف اور صرف ہم موبائل فون سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ڈسکس کیا کرتے ہیں تو ہم وقت کو زیادہ ضائع نہیں کریں گے اب ہوگا یہ کہ کچھ لوگ ہماری اس ویڈیو کو یہاں اتنا تک دیکھیں گے اور یہاں سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اگر جو بندہ یہاں سے پیچھے ہٹے گا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا کیونکہ ابھی ہمیں اپنے کمپیوٹر سسٹم پہ جا کے کچھ چینجنگز کرنی ہے تب ہی ہم اس ڈیوائس کو استعمال کر سکیں گے جی تو ہم آگئے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ یہاں پہ جو جو سیٹنگز کرنی ہیں ان کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے اگر آپ نے یہ سیٹنگز میس کر دی تو پھر آپ یہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا لہٰذا یہاں پہ آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھئے یہ میریکل بوکس کا کریک ورجن ہے اس پہ ہم اسے استعمال کریں گے ویسے سی ایم ٹو کے اوپر بھی استعمال یہ ہوتی ہے لیکن جو اولڈ پون ہیں جو بہت زیادہ برانے ہیں ان کو تو یہ سپورٹ سی ایم ٹو پہ کرتا ہے میریکل بوکس پہ یہ تقریباً سبھی موبائل پون کو یہ سپورٹ کرتا ہے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم وائی پائی راوٹر کو اس ڈیوائس کے ذریعے پلیش کرنا سکھائیں گے اور اس کے علاوہ ہم آئیسیز کو پروگرام کرنے کی ڈیفرنٹ سیریز ہو سکتا ہے ہم اسی چینل پہ لے کے آئیں یہاں پہ ذرا غور کیجئے ڈیوائس کو میں نے کمپیوٹر کے ساتھ جب آٹیچ کیا تو یہ یو ایس بی سیریل پورٹ یہ یہاں پہ شو ہوئی ہے جیسا کہ میریکل بوکس لگانے پہ ایک پورٹ شو ہوا کرتی ہے سیم اسی طرح سے اور یہ اس کے پین آؤٹس ہیں اس ڈیوائس کے جو کہ میں نے ابھی ویڈیو میں دکھائی ہے یہاں پہ یہ بالکل کلیرلی ہیں ویسے آپ ان کو گوگل کریں گے تب بھی آپ کو مل جائیں گے تو چلیئے اب سیٹنگ دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس کی سیٹنگ میں کیا کیا چینجنگ کی ہیں اور ہم اس کو کیسے اپنے اس بوکس کی اپلیکیشن کے ساتھ ہم اس کو کیسے اٹیچ کروائیں گے میریکل بوکس کے کریک کو ہم لانچ کریں گے ویسے اگر آپ کے پاس ڈیجیٹل اڈیشن ہے اس پہ بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر میریکل ڈونگل ہے یعنی آپ کے پاس بوکس نہیں ہے اس پہ بھی آپ اس ڈیوائس کو اٹیچ کروا سکتے ہیں میریکل بوکس کو ہم نے سیٹ اپ کو لانچ کر لیا تو دیکھتے جائیے جیسے جیسے میں سیٹنگ کرتا جاؤں گا سیمی اسی طرح سے آپ اپنے کمپیوٹر پہ سیٹنگ کرتے جائیے موسیقی 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 موسیقی